دروس البلاغہ کا آغاز کر لیتے ہیں اور دروس البلاغہ میں تھوڑا سا پڑھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانکہ لا علم لنا اللہم ربی اسر و لا تعسید و تمم بلخیر اللہم ربی اسر و لا تعسید و تمم بلخیر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہیی و بارک وسلم سلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ بجا دروس البلاغہ یہ بلاغت کے اسباق ہیں دروس البلاغہ کا معنی ہے بلاغت کے اسباق علم بلاغت بیٹا ایسا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے معافظ ضمیر کو مختزع حال کے مطابق ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے اب آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یار معافظ ضمیر کو مختزع حال کے مطابق ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے یہ الفاظ کیا ہیں بیٹا یہ سب الفاظ استلاحی ہیں مثال کے طور پر سمجھیں آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور میں نے بلاغت کا مفہوم بتایا آپ کو اور ایسے الفاظ میں بتایا ہے جس سے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ وہ استلاحات نہیں جانتے ٹھیک ہے اور میں یہی بتا کے ایسے ہی ابھی درس کو ختم کر دوں اور کہہ دوں آخر داوان الحمدللہ تو آپ بعد میں کہیں گے پڑھایا تو لیکن سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا کہیں گے نا پڑھایا سمجھ میں کچھ نہیں آیا ایسا ہوتا ہے یہ کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے بتا کہ میں نے آپ سے وہ الفاظ بول دیئے آپ کے سامنے میں نے گفتگو ایسے الفاظ میں کیے جو الفاظ آپ نہیں جانتے آپ کی حالت تقاضہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے ایسے لفظوں میں سمجھایا جائے جو الفاظ آپ جانتے ہوں جن کے معانی آپ جانتے ہوں آپ کی حال کا تقاضہ یہ ہے تو بیٹا میں نے ابھی گفتگو آپ کے حال کے تقاضے کے مطابق نہیں کی اور حال کے تقاضے کے مطابق بات نہ کرنا یہی ہے بلاغت سے خالی ہونا اس کا مطلب یہ ہے بیٹا میں آپ کے سامنے اگر ایسی گفتگو کر دوں گا تو میں ایک بلیغ انسان نہیں ہوں گا میں ایک اچھی گفتگو کرنے والا نہیں ہوں گا اچھی گفتگو کرنے والا وہ شخص ہوگا جو آپ کے ذہنیت کو سمجھے آپ کن لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے احساسات کو سمجھے اور پھر آپ کے لیاقت اور آپ کی قوت کے مطابق اور جی آپ کے عقل اور آپ کے تدبر کے مقدار ہی وہ گفتگو کرے اور ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس سے بات آپ سمجھ جائیں تو یہی اسی کا نام ہے بلاغت اب میرے اتنے لفظوں سے آپ نے سمجھ لیا اب میں دوبارہ سے وہی الفاظ دوراتا ہوں کیا؟ علم بلاغت ایسا علم ہے جس کی بنا پر آدمی مقتضی حال کے مطابق اپنی بات کہنے پر قادر ہو جاتا ہے کیا؟ اب دیکھئے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانی کیلئے ایسے کہہ دیا ہے برنا تو بلاغت اور فساحت کی قسم کوئی یہ نہیں ہے کہ متقلل بلاغت فیل متقلم ہے نہیں اور بھی قسمیں ہیں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے؟ یہ میں نے مفہوم سمجھانی کیلئے آپ کو اتنا بتا دیا ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کتاب سمجھ لیں کہ بلاغت میں ایسے اصول اور ایسی باتیں بتائی جائیں گی جس کے ذریعے سے آدمی گفتگو کو اپنی گفتگو کو بامانہ رکھ سکے گفتگو ایسی کرے کہ لوگوں کے حال کے مطابق ہو ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ جو نادر و نایاب نہ ہوں ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ جو سننے میں برے نہ لگے ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس سے معنی واضح ہو جائیں ایسے الفاظ اور کلمات کا استعمال کرے جن کو سننے کے بعد مخاطب کو نفرت نہ ہو یہی ساری چیزوں کے مطابق کلام کو پیش کرنا بٹا بلاغت اور فصاحت ہے مفہوم میں نے بتانے کے لئے اتنا سب کہا ہے صاحب کتاب نے یہ دروس البلاغہ جو بھی لکھی ہے وہ علم بلاغت میں ہیں آپ نے اوپر دیکھے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علوم البلاغہ مقدمت فی الفصاحتی بالبلاغہ علوم بلاغت یہ ہے اور علوم بلاغت میں یہ کتاب ہے اس میں جو مقدمہ ہے مقدمہ مقدمت الجیش سے بنا ہے آپ جانتے ہیں کافلہ کا بھو ٹکڑا جو آگے آگے جاتا تھا جو کافلہ کی رہنمائی کرتا تھا کافلہ کے لئے کھانا پینا رہنا سہنے کی صحیح جگہ کا انتخاب کرتا تھا اس کو مقدمہ کہتے تھے اس مقدمت الجیش کی بنا پر لشکر کو آسانیاں ہو جاتی تھی ایسی بیٹا کسی بھی فن اور کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چند اور ضروری باتیں جو متقلم وہ مخاطب یا یہ کہلو کہ طالب علم کے لئے اس علم کے مسائل کو سمجھنے میں معاون اور معاون ثابت ہوتے ہیں معین ثابت ہوتے ہیں مددگار ثابت ہوتے ہیں ایسی باتوں کو اس علم اور کتاب میں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے تو ایسی باتوں کو مقدمہ کہا جاتا ہے تو مقدمت فساہط اور بلاغت کے بیان میں مقدمہ یعنی فساہط اور بلاغت کی جو بنیادی اور ضروری چیزیں جس کو طالب علم کو جاننا ضروری ہوتا ہے وہ باتیں یہاں پر پہلے ذکر کر جائیں کیا ہوں گی وہ باتیں وہ باتیں یہ ہوں گی کہ بیٹا فساہط کی تعریف کرنا ہے کہ فساہط کسی کہتے ہیں لغت میں فساہط کسی کہتے ہیں اسطلاح میں فساہط کسی کہتے ہیں پھر فساحت کے اقسام کیا ہیں اس کی قسمیں کیا ہیں اس کے بعد فساحت کی قسمیں بیان کرنے کے بعد مثالیں دینے کے بعد پھر بلاغت کو بتائیں گے کہ بلاغت کسے کہتے ہیں بلاغت کی کتنی قسمیں ہیں بلاغت کا لغوی معنی کیا ہے استلاحی معنی کیا ہے یہ سب باتیں بتانا یہی مقدمہ ہے تو علوم بلاغت مقدمہ فی الفساحت والبلاغہ یہ کتاب علوم البلاغت میں ہے اور مقدمہ یہ فساحت و بلاغت کے بیان میں ہیں اب فساحت کسی کہتے ہیں بلاغت کسی کہتے ہیں فساحت کی کتنی قسمیں ہیں بلاغت کی کتنی قسمیں ہیں اس کی تفصیلی گفتور انشاءاللہ اگلے صدق میں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ